آپ سب پر سلامتی ہو عبدالسطار دانش کا لکھا ہوا ہے رکاوٹ راستے کی میل کا پتھر نہیں ہوتا نظر منزل پہ ہو تو فاصلوں کا ڈر نہیں ہوتا کلا ایمان کا مضبوط ہو تو سر نہیں ہوتا خدا سے ڈرنے والوں کو کسی کا ڈر نہیں ہوتا بھٹکتی ہے خوشی خانہ بدوشوں کی طرح دردر جہاں میں مستقل اس کا کہیں بھی گھر نہیں ہوتا غریبی ملک میں پھیلی ہوئی کیسے دکھائی دے سیاسی اینکوں میں دور کا نمبر نہیں ہوتا ناظرین میں ہوں یاسر رشید اور آپ میرا ویلاک دیکھ رہے ہیں صاحب سیاست بڑی بے رہم ہے صاحب یہ رشتوں کا لحاظ نہیں کرتی یہ بھرم توڑنے میں پل نہیں لگاتی یہ رقیب کو قریب لانے میں بھی لمحہ نہیں لگاتی اور صاحب یہ گھروں میں کب پھوٹ پڑوا دے کس کی سیاست کب مروا دے اور کس کی بجی ہوئی سیاست کو زندہ کروا دے صاحب کس کے گھانسلے میں یہ جا بٹھا دے اور کس کے گھانسلوں سے کس کے انڈے اٹھوا دے اس کا کوئی بھروسہ نہیں صاحب کرسی کا نشہ ایسی آفت چیز ہے کہ بڑے بڑے نشے اس کے آگے بہت حکیر ہیں تو اس لیے سیاست میں مائی باب کب تبدیل ہوں گے یہ کرسی کے ملنے اور نہ ملنے پر منحصر ہے کل شریک چیرمن پاکستان پیپلز پارٹی آصف علی زرداری کے بیان کا تذکرہ کیا تھا جو نوے دن والی کہانی سے نکل کر آئین کی ترجمانی کی بات کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت سیاست کی نہیں معیشت بہتر کرنے کی ضرورت ہے سابق صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ الیکشن کمیشن آئین کے مطابق الیکشن کروائے ہفتے کو پیپلز پارٹی کے جانب سے جاری کیے گئے بیان کے مطابق سابق صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ مردم شماری کے بعد الیکشن کمیشن نئی حلقہ بندی کروانی ہے پابند ہے آصف علی زرداری کے مطابق نگراہ حکومت ایس آئی ایف سی کے منصوبوں کو جلد از جلد مکمل کر کے ملک کو ترقی کے راہ پر ڈالے اور جب ان کے فرزندے ارجون سے اس بابت سوال کیا گیا تو بدین میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا کہ وہ سیاست میں پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹیو کاؤنسل کے فیصلوں کے پابند ہیں گھر کے معاملات پر آصف زرداری کی بات مانیں گے گھر کے معاملات پر ان کی بات ماننے کا پابند ہوں جبکہ عوامی معاملات اور سیاسی معاملات پر سی ای سی کی بات اور اپنے کارکنان کی بات مانوں گا کہتے ہیں کہ سی ای سی نے نوے روز میں الیکشن کی بات کی ہے تو اسی بات کو اہمیت دی جائے گی اب ذرا آپ ماضی کو ذہن میں لائیں یہ رفٹ تب شروع ہوئی تھی جب بلاول بھٹو زرداری نے پارلمان کے فلور پہ اپنا آخری بیان دیا تھا ان کا کہنا تھا کہ میاں صاحب اور زرداری صاحب کو ایسے فیصلے لینے چاہیے کہ آگے جا کے میرے اور مریم نواز کے لیے سیاست آسان ہو مشکل نہ ہو لیکن جس طریقے سے ہم چل رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے بڑوں نے فیصلہ کیا ہے کہ جو تیس سال کی سیاست میں ان لوگوں نے بھگتا ہے آگے جا کے ہم بھی وہ بھگتے رہے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں آخرکار رولز آف دی گیمز آپس میں تیہ کرنے کا خواہش مند دوں کہ کسی چارٹر یا کوڈ آف کنڈکٹ کے تحت نہ صرف سیاسی جماعتیں آپس میں سیاست کریں بلکہ ہمارے ادارے دوسرے اداروں کے ساتھ چلیں گے اس کے اوپر گھر سے احکامات آ رائے تھے لیکن بلاول بھٹو زرداری کچھ ہار بول چکے تھے اسی دن سے اس رفٹ کا آغاز ہوا تھا اسی دن سے جب رفٹ کا آغاز ہوا تو پہ اعتزاز احسن صاحب والے معاملے کے اوپر بھی بات چیت ہوئی اعتزاز احسن صاحب والے معاملے کے اوپر بہت سی جگہوں سے بیانات دینے کی باتیں آتی رہی مولا بخش چانڈیو اپنی بات کرتے رہے بلاول بھٹو زرداری اس بات کے اوپر بزد تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جمہوری جماعت ہے اور جمہوریت کے اندر حسن یہ ہے کہ اگر آپ اختلاف رائے رکھتے بھی ہیں تو آپ کو پارٹی سے نکالا نہیں شائے گا تو اسی وجہ سے اعتزاز احسن صاحب کو ساتھ رکھنے کی بات چیت ہوئی اور معاملہ وہاں پر بھی تزبزب کا شکار ہوا اور وہاں پر بھی بات کس کی ماننی ہے اس کے اوپر چیمگویاں ہوتی رہیں یہ پاکستان پیپلز پارٹی والا معاملہ ہے دوسری طرف پاکستان مسلم لیگ نون کا معاملہ دیکھیں تو موڈل ٹاؤن سیکٹریٹ والا معاملہ دیکھا جائے تو اس کے اندر انوش رحمان کی جانب سے سوشل میڈیا کے اوپر یہ باتیں زبان زدیام ہیں کہ وہاں پہ چھوٹے میاں صاحب اور چھوٹے میاں صاحب کے صاحبزادے کا نام نہیں لیا جائے گا بلکہ بڑے میاں صاحب اور بڑے میاں صاحب کی صاحبزادی کا نام لیا جائے گا اب یہاں رفٹ آپ کو پھر دیکھنے میں آ رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں دیکھیں تو چیئرمن بلاول پھٹو زرداری ہیں اور بلاول پھٹو زرداری کہتے ہیں کہ آسیف علی زرداری صاحب کی بات کو ماننا گھر تک محدود ہے بات وہ کی جائے گی جو سی ای سی کہے گی لیکن پاکستان مسلم لیگ نون میں الٹ معاملہ دیکھنے میں آ رہا ہے وہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نون کے پریزیڈینڈ میاں محمد شہباز شریف صاحب ہے لیکن وہاں پہ فیصلہ جو چلے گا وہ تاہیات قائد کا چلے گا جو بات میاں محمد نواز شریف صاحب کہیں گے اس کے اوپر منوان عمل کیا جائے گا بسورت دیگر میاں محمد شہباز شریف صاحب والا معاملہ نہیں چاہے گا وہاں پہ دو دھڑے بن چکے وہاں پہ بھی مفاہمت کی سیاست کی بات ہو رہی ہے اور دوسری طرف مضاحمت کی سیاست کی بات ہو رہی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر مفاہمت کی سیاست آصف علی زرداری صاحب کرنا چاہ رہے ہیں اور دوسری طرف مضاحمت کی سیاست کے ڈگر پہ چلتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری میدان میں اتر چکے ہیں اب ادھر مولانا کا اگر معاملہ دیکھا جائے تو مولانا کو بھی ٹینشن پڑھی ہوئی ہے مولانا کو ٹینشن یہ پڑھی ہوئی ہے کہ مولانا کے اتحادی جو ابھی ماضی قریب کے اندر ان کے ساتھ تھے اب ان کے بدترین مخالف بن چکے ہیں اور پھر سے وہ رکابتیں جاری ہو چکی ہیں اور ان کے وہ دوست جو ماضی قریب میں ان کی طرف واپس رجوع کر چکے تھے اب انہیں پھر سے خدشہ ہے کہ یہ پھر سے اپنی راہیں جدا کر لیں گے اس وجہ سے کہ چار وزارتیں لینے کے بعد تمام تر پروٹوکال جو لیا ہے وہ تو مولانا نے لیا یا مولانا کی اولاد نے لیا اسی معاملے کے اوپر اب ان کے جو قریبی لوگ ہیں وہ بہت سی باتیں کر رہے ہیں اور وہ تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں اور انہیں تحفظات کے اظہار کے اوپر مولانا کیلئے بھی پریشانی پڑھی ہوئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام فے وہاں پہ یہ ریفٹ پڑ چکی ہے لیکن اس کے آگے نہ سومن تیل ہوگا نہ رادھان آ چاہے گی اسی معاملے کے اوپر صرف یہ یہی پہ نہیں پھست ہے کچھ اور بھی باتیں سومن تیل عوام تک پہنچ پائے گا تو بات بن پائے گی نا اسیانے کہہ سکیں کہ تیل نہ دیکھو تیل کی دھار دیکھو حساسی داری کی ایک ریپورٹ منظر ایام پہ آئی ہے جس میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ ایرانی تیل کے کاروبار میں سیاستدان بھی ملوث ہیں نہ جانے انہوں نے عوام کو کہاں کہاں چونہ لگانا ہے بتایا جا رہا ہے کہ انتیز سیاستدان ہیں جو اس سمگلنگ کے عمل کے اندر ملوث ہیں آوے کا آوہ ہر طرح سے بگڑا ہوا ہے سیول حساس ادارے نے سمگلنگ پہ ریپورٹ وزیراعظم ہاؤس میں جمع کروائی ہے اور اس میں انکشاف یہ ہوا ہے کہ تیل کی سمگلنگ سے ہونے والی آمدنی دہشت گرد بھی استعمال کرتے ہیں مطلب ہم ہی سامپوں کو دودھ پلارے ہیں یہاں ریپورٹ کے مطابق ایران سے پاکستان کو سالانہ دو ارب اکاسی کروڑ لیٹر سے زیادہ تیل سمگل ہوتا ہے ایرانی تیل کی سمگلنگ کے باعث پاکستان کو سالانہ ساٹھ ارب روپے سے بھی زیادہ کا نقصان ہو رہا ہے ملک کا نقصان تو ہے ہی عوام کا بھی نقصان ہے اور عوام میں سے ہر اس غریب مزدور ہاری کا نقصان ہے جسے اس سمگلنگ کا بلکل بھی علم نہیں ہے سیول حساس ادارے کی ریپورٹ میں بتایا گیا کہ ملک بھر میں نو سو پچانوے پمپ ایسے ہیں جو ایرانی تیل کی فروغ کا ڈائریکٹ کاروبار کرتے ہیں یہ نہیں ہے کہ کچھ وہ ایرانی تیل بیچتے ہیں اور دوسرا پاکستانی بیچتے ہیں وہ ٹوٹل ہی ایرانی تیل بیچتے ہیں نوے ایرانی تیل کی سمگلنگ میں سرکاری حکام بھی ملوث ہے انتیس سیاستدان ایرانی تیل کی سمگلنگ کا کاروبار کر رہے ہیں ریپورٹ میں یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ پاکستان سٹیٹ آئل یعنی پی ایس او کی گاڑیاں بھی ایرانی تیل کی ٹرانسپورٹیشن میں ملوث ہوتی ہیں ایران سے تیل ایرانی گاڑیوں میں سمگل ہو کے پاکستان آتا ہے تیل سمگل کرنے والی ایرانی گاڑیوں کو زمیاد کہا جاتا ہے اور اس ریپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان میں کرنسی ڈیلر حوالہ ہنڈی کے جو افراد ہیں وہ اس میں بھی ملوث ہیں اور یہ سات سو بائیس کے قریب ہیں سب سے زیادہ دو سو پانچ ڈیلر جو ہیں وہ پنجاب میں خیبر پختونخواہ میں ایک سو اتراسی ہیں سن میں جو ہے وہ ایک سو چار ہیں بلوچستان میں تقریباً ایک سو چھہتر ہیں کشمیر میں سینتس ہیں اسلام آباد میں سترہ ڈیلر جو ہیں وہ حوالہ ہنڈی کا کاروبار کر رہے ہیں نگرہ وفاقی حکومت نے سبائی حکومتوں کے ساتھ ملکے مول بھر میں بڑے پیمانے پر ڈالرز اور دیگر اشیاء کی زخیرہ اندوزی میں ملوث افراد کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر رکھا ہے ہن سارے پھڑے جانگے بجلی اور گیس چوروں کے بعد ٹیکس چوروں کی بھی باری آ چکی ہے بڑے سنتکاروں پراپٹی ڈیلر سپلائرز کی فیرستوں کی تیاری ہو چکی ہے اور فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے مطابق کریک ڈاؤن کا فارمولا بن چکا ہے سینکروں افراد کو نوٹسز جاری ہو چکے نوٹس یوٹیلٹی بلز بیرون ملک سفر اور بینک ترسلات کی بنیاد پر ارسال ہوں گے اور نوٹسز کا جواب ایک ہفتے کے اندر داخل کرانا لازم ہوگا جمع کردہ ٹیکس اور ظاہر کردہ اساسوں اور بینک بیلنس کی تفصیلات چیلنج کی جائیں گی گاڑیوں پراپٹی اور فیملی اخراجات پر بھی پوچھ کچھ ہوگی جواب میں غلط بیانی کرنے پہ دوسرا نوٹسز جاری ہوگا اور دوسری بار غلط بیانی پہ گرفتاری کے شک بھی شامل کر دی جائے گی ٹیکس نوٹسز کو عدالتوں میں چیلنج کرنے والے سرف اہرست ہوں گے بجلی چوروں کے خلاف ملگیر آپریشن جاری ہے شہر شہر کاریوائی ہیں خیبر پختونخواہ میں چھے افراد گرفتار ہو چکے ہیں چھے آسٹھ پہ مقدمہ درچ ہو چکا ہے اٹھارہ لاکھ روپے کے اوام پہ جرمانے ہوئے ہیں ڈی آئی خان مردان سواد بنو ہزارہ میں دو سو بیاسی کنڈے کاٹ دیئے گئے یہاں پہ صرف کنڈے ہی نہیں کاٹنے پکڑنا بھی ہے پشاور کے ایک درجن سے زائد پولس ٹیشن کنڈے پر چلنے کا انکشاف ہوا ہے یہاں پہ عوام نے کہاں پہ جانا ہے کہاں پہ جا کے دادرسی ہوگی جو پولس ٹیشن ہے وہ کنڈے پہ چل رہے ہیں مختلف تھانے جو ہیں وہ اکتس کروڑ تیس لاکھ روپے کے نادہ ہندہ نکلیں میپکو ریجن کے تیرہ ازلا میں تین سو بیس بجلی چور پکڑے گئے ہیں جن پہ مقدمات درجوں ہیں دو کروڑ روپے جرمانہ بھی آئیت کیا گیا ہے اچونیا رنالا خورت پھالیا اور قصور میں بھی کریک ڈاؤن ہے لاکھوں روپے کے جرمانے کیے گئے ہیں سن میں سیپکو ہیسکو کی کاریوائی ہیں سینکروں غیر قانونی بزلی کنیکشن منکتہ کر دئیے گئے ہیں اب ضرورت اس عمر کی ہے کہ جو آپ پتا چلے کہ یہ تھانا جو ہے یہ کنڈے کے اوپر چل رہا تھا پتا چلے کہ یہ سیاستدان بیرونی سمگلنگ کے اندر ملوث تھا پتا یہ چلے کہ اس ادارے کا یہ افسر ان کاموں کے اندر ملوث تھا تو بلا تفریق کاریوائی کیجئے آپ کو سراہنے والے بہت ہوں گے بسورت ہے دیگر ہم نے جس حد تک مفلوق و حلالی دیکھ لیا اور ہمارے اوپر جس حد تک ظلموں سے تم ہو چکے ہیں اب تو ہمارے حلکوم سے بھی آواز نہیں نکلتی لوگوں کو شعور دیجئے لوگوں کو بتائیے کہ پاکستان کے اندر قانون کی حکمرانی ہوگی لیکن قانون کی حکمرانی کے لیے قانون کا سب کے لیے برابر ہونا ضروری ہے مجھے دیجئے اجازت اللہ نکے بار